ہیلو میری یوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے اور ایک دم سوست ہوں گے آج آٹھ نومبر ہے اور آج ہے گروپورو ویسے میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہے تو یہ شاید ایک دو دن لیٹ ہو جائے تو سب سے پہلے تو کہتی ہوں کہ آپ سب کو گروپورو کی بہت بہت شب کام نہیں حالانکہ میں ویڈیو بنانے میں لیٹ ہوگی ہوں اس کا کارن میں نے آپ کو بتائیں دیا ہے پہلے والے ویڈیو میں تو ایک نہ میں چھوٹا سا میرا مطلب میری لائف کی ایسی چیز جو آپ کہہ سکتے ہو کہ گروپورو سے جوڑی ہوئی ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نہیں کئی بار سوچا تھا جیسے کہ کاش اتنا آسان ہوتا درم چینج کرنا تو میں درم چینج کر لیتی کیونکہ سکھ درم سے میرا بہت زیادہ لگاو جڑاو اور لگاو جڑاو یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کے ساتھ میری ملاپ ہمارا اتنا ہے مطلب سکھ فیملی سے کہ ان سے زیادہ اٹیچ ہو کے میں نے سوچا کہ میں درم چینج کر رہا ہوں یا میرے فرینڈ سرکل میں نہ کیونکہ راجستان میں رہے ہیں تو باغڑی پریوار اور باغڑی وہی سرکل زیادہ رہا ہے مطلب جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پہ فیملی تو ساری تھی مطلب سرداروں کی اور پر میرے من میں جو ہوا نہ کہ کاش میں درم چینج کر لوں سردار سکھ درم اپنا لوں وہ میرے کو بات دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں مطلب دو طرح سے میں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی تو پہلا تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بینک میں ہوں اور بینک کے اگزام علانکہ اب تھوڑے سے سینٹر پھر بھی پاس آنے لگے ہیں پر اتنے پاس نیاتیں دور آتے ہیں تو جب میں نے اگزام دیا نا گیارہ سال ہوگی گیارہ بارہ سال ہوگی تو سینٹر سارے جیسے ایسے دور دوری سینٹر آتے تھے سارے رات کو جاتے تھے سارے بس میں اگزام دینا صبح اگزام ہوتا تھا اس کے بعد یہ ہوتے تھے اگزام دینے کے بعد رات کوئی جیسے ٹریول کرنا ہے تو کھانا تو کھانا ہی بڑھتا تھا حالانکہ کچھ لے کے جاتے تھے بسکٹ بوجیہ ویرا ساتھ میں پر کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے اور ادھر انا میرے کو پنجار میں یہ چیز اتنی اچھی لگی اتنی اچھی کہ جا کے بس گردوارے میں روک دیں گے وہاں پہ کسی نے فریش ہونا ہے کسی نے کچھ کھانا پینا ہے چائے کا لنگر چل رہا ہے روٹی کا لنگر چل رہا ہے تو صبح کی سیٹنگ بھی جیدہ تر گردوارے میں ہوتے تھے اور شام والی سیٹنگ بھی ایک بار کیا آنا ہے میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ ہم جیسے گئے اگزام ہونے کے بعد میں سب کا اگزام ہو گیا تو کہتے بوک لگی ہے کھانا تو کسی گردوارے میں چلتے ہیں تو گردوارے میں گئے تو ہوا یہ کہ صبح والا لنگر جیسے سماپن ہو گیا تھا اس کا برتن برتن سارے وہ ساف کر رہی تھی مہیلہیں لگی ہوئی تھی ساف کرنے میں اور فینش ہو گیا تھا سارا کام اب شام کا انہوں نے برتن برتن ساف کر کے دوبارہ بنانے کرنے لگنا تھا تو کہتے لنگر تو ختم ہو گیا جیسے ہی ان کو پتا جلانا تو جنس نے کہہ دیا کہ لنگر ختم ہے لیڈیز کو پتا جلانا تو کہتے تھوڑی وہ تو سبجی بچی پڑی ہے تو کہتے انہوں اتھار لیاں دو سبجی پاؤ تھوڑی دوڑی انہیں تک اسی لنگر مطلب فل کے بنا دیتے ہیں کہتے ہیں اتنا تو ٹائم لگے گا اور میرے آج تک یاد ہے وہ مطلب جنہوں نے کہا وہ بجرگ بجرگ مہیلائیں تھی میں نے کہا کتنا مطلب انہوں نے لگاو کتنا پیار اور یہ چیز حقیقت ہے کہ اپنے گھروں میں سارا سمان رہتا ہے اور کوئی آ جائے تو اپنے کو ایسے ہوتا ہے بھی دوبارہ بنانا کیوں پڑ گیا حالانکہ اتی تھی دے وہ بھو یہ وہ اپنے بہت کچھ کہتے ہیں پر من میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ بتا کے کیوں نہیں آیا یہ کھا کے کیوں نہیں آیا یہ دوبارہ کیوں اور ایک بری ہوئی بس اور کہتے ہیں کیا دو منٹ تو ٹائم لگے گا اپنے کو کہتے ہیں بس تھالیاں اٹھا اور ڈالو سبجی فلکی اب بنا دیتے ہیں تو مطلب اس ٹائم وہ چیزیں اپنے کو کہیں کہیں اٹیج ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے کہہ دیتے ہیں بھی اپنے بہت مانتے ہیں اپنے پیدل جاتے ہیں اپنے یہ کرتے ہیں پر جو دل کی باونہ ناس ایک درم میں میں نے دیکھی تو میرے کو لگتا ہے وہ چیز میں اپنے یہاں پہ یہ چیز مس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک گردواری میں جا کے نا سیکیورٹی سیف گرجے سا محول ہمیں ایک دم مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہتے کہ سرداروں کو میں نے بہت سارا دیکھا ہے کہ ہمارے سماز میں درم شالہ بنی ہوئی ہے ہر ہر برادری کے الگ وہاں پہ برادری والوں کوئی ٹھہرنے دیا جاتا ہے باقی کوئی کچھ کہے کوئی کہاں سے یا کچھ بھی نہیں بھئی صرف برادری کی ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی کا درم میں ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ جا کے ہم سیف سیکیور پلس کیا ہے کہ گر والا کھانا پہ سارا کچھ ہے اپنے کو آرام سے مل جاتا ہے اگر اپنے صحیح ہے اپنے پاس آئیڈی کارڈ ہوگیرا ہے دیکھو وہ تو جو گائیڈ لائن رہتی ہے وہ تو سب کو فولو کرنے ہی ہوتا ہے تو کیا ہے کہ میرا گاؤں جیسے انمانگر سے دور ہے اور جب بھی اگزام دینے گئی نا تو صرف یہ نہیں کہ امری سرچنڈی گھر ادھر ہی جاتی تھی جیپور جودپور ادھر بھی میں گئی ہوں سارے تو اگزام دینے جاتے تھے وہ یہ کہ رات کو بس نہیں چلتی تھی نو ساڑھی نو کے بعد اور گاؤں سے بس آ جاتی تھی ٹائم سے بھی ساڑھی چھے میں نے انمانگر آ جانا اور بس لیٹ چلنے دو تین گھنٹے تو دو تین گھنٹے آرام سے کہاں رکھ سکتے تھے جہاں پہ کوئی ووش روم جانا ہے پینے کا پانی ہے ایک دم سیف ہے کوئی میرے کو وہ نہیں لگتا تھا ایسی عجیب اور بائی بھی میرے کو وہاں پہ چھوڑ کے جاتا تھا تر ادھر والی ساڑ جاتے تھے بائی ساتھ جاتا تھا تو بائی بھی میرے کو وہاں پہ چھوڑ کے ایک دم ٹینشن فری ہو جاتا تھا بھی ادھر کوئی دیکھت نہیں ہے تو وہ ہنوانگرڈ جو ہنوانگرڈ ٹاؤن کا بس ٹینڈ ہے بلکل ہی پاس میں گردوارہ بنا ہوئے نا تو وہاں پہ میں جا کے کرتی تھی سارا کچھ ٹھیک ہے تو کیا ہوتا تھا جیسے وہاں پہ جا کے رکنا کرنا سارا کچھ ہے تو ایسے من میں آتا تھا کہ اگر میں کبھی نوکری لگی نا تو میں جرور اس گردوارے میں اسی گردوارے میں پانچ سو روپے چڑھا کے جاؤں گی ٹھیک ہے نوکری لگی سارا کچھ ہو گیا ٹائم ہے وہ بات ہے وہ بولی نہیں تھی میرے یاد تھی پر ٹائم نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے تو اب کی بار چار پانچ مہینے پہلے میں گئی مائک کے تو میں نے ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہتے ہیں اب کی بار جاتے ٹائم جاتے ٹائم لیٹ ہو رہے ہیں بس نکل جائے گی کیونکہ آدھا ٹائم آفیس اٹینڈ کر کے ایسے ہی جانا ہوتا ہے مائک کے آتے ہیں تو لیٹ بھاگ دوڑ مچی رہتی ہے تو وہ رہ جاتے رہ جاتا ہے تو چار پانچ مہینے پہلے جب میں گئی نا تو اس ٹائم پھر میں پانچ مہینے پہلے وہاں پہ چڑھا کے آئے گردوارہ میں مطلب وہ ٹائم میں وہ چیز میں بولی نہیں تھی میری یاد تھی پر میں لیٹ حالانکہ میں مانتی ہوں کہ یا تو بولو نا بولو تو فٹا فٹ مطلب کر دینا چاہیے جو بھی اپنے دی دیوتاوں کا بھگوان کا جو بھی ہم کرتے ہیں تو اس ٹائم میں وہاں پہ چڑھا کے آئی ایک چیز اور ہے جو میں نے بولی ہوئی ہے جب میرے بیٹا ہونے والا تھا چھوٹے والا سترہ سال ہو گئے ہوں گی سولہ سترہ سال ٹھیک ہے تو وہ چیز میری ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے اور یاد میرے ہے ہمیشہ رہتی ہے تو میں چاہتی ہوں بھی وہ بھی میں جلدی کر کے آؤں اور یہ گردوارہ والی تو پھر میں کر کے آئی تو میرا نا گردوارہ صاحب سے بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہے اور ایک میں نے دیکھ بھی بولی تھی پھر کسی نے کہا کہ دیکھ یہاں پہ چڑھا دیتے ہیں آپ پیسے چڑھا دو تو میں گردوارہ میں پیسے چڑھا کے آئی تھی نوکری کے لئے تو بہت زیادہ مطلب میرا دل سے مطلب لگاؤ بہت ہے سکھ درم سے اور وہ ہے کہ سکھ درم سے میں نہیں کہتی ان کی جو باونہ ہے ان سے بہت زیادہ ہے آج گروہ پورو تھا بہت دن ہوگئے کوئی ویڈیو میں نہیں بنایا تو میں نے کہا میں میری فیلنگز جو میرا جو میں نے محسوس کی ہے اور حقیقت ہے ایک دب میں نے نہیں بہت لوگوں نے محسوس کی ہوئے گی حالانکہ ویسے تو تو ہماری سر دو تین بار گئے ہیں تو ہماری سر بڑی اٹھیک آنا رہتا ہے بڑی اٹھیک آنا رہتا ہے بڑی اٹھیک آنے پینے کو ملتا ہے تو وہاں کا تو جو لنگر ہے تو ساروں مطلب سارے جو بھی نہیں گئے ایک بار جرور جانا چاہیے بڑا عجیب مطلب بڑا ایک دم کہیں نہیں سکتے کہ ایسا کہیں پہ مل سکتا ہے گیا دردی پہ تو وہ چیز وہاں پہ بینا پیسے بھی ملتی ہے وہ آپ کی شرد ہے آپ کچھ دینا چاہو آپ سے مانگنے والا یا وہ چیز بلکل بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا آج میں یہ باتیں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں کیونکہ بتا نہیں کب ویڈیو بنانے کا ماحول بنتا ہے کب میں کہہ پاؤں گی نہیں کہہ پاؤں گی تو بس آج میں نے یہی میری بات شیئر کرنے تھی کہ مطلب میں نے باہر جا کے بہت محسوس کیا کہ سکھ دنم میں جو مطلب سچائی یا جو دل سے جو سیوہ کرنے کی باونہ ہے نا وہ میں نے بہت نزدیک سے دیکھی ہے تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں جرور میرے کو کمنٹ کر کے بتانا تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی جلدی ہی کوئی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا دیان رکھئے گا بائے بائے